نمسکار دوستو آپ کا دھرمنتری کرپا ہیل سینٹر میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں برسات اور سردیوں میں یہ بماری یحبہ جازہ ہوتی ہے وہ ہیں موں کے مسوڑے مسوڑے پھول جاتے ہیں بہت درد ہوتا ہے اور پکنے پر اور بھی زیادہ درد ہوتا ہے لیکن آج میں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتانے والا ہوں ایک چھوٹی سی جڑھ آپ کو تھوڑا سا چبار کر کے جہاں آپ کو مسوڑہ ہے بہاں لگا دیجئے اور تھوک جو ہے وہ باہر آپ کو تھوکنا ہے یعنی کہ اس کا رس جو ہے اندر میں جائے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے سب ہی مادہ و بھائیوں بہنوں سے یہ نویدنے رہے گا کہ آپ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکر کریں تو دوستو جتنا ایلو پیتھی میں کوئی انٹی بائٹک نہیں ہے اس سے پہلے یہ جڑ کام کرتی ہے آپ کو پانچ دن دوائی کھانی پڑتی ہے تب جا کے اس میں آپ کو ریلیکس ہوگا لیکن یہ ایسا نسکہ ہے کہ آپ کو جیسے پرارمبک سٹیج ہے مسوڑے کی تو ایک دن میں رام ہو جاتا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کون سے پودھے کی جڑ ہے وہ تو دوستو اس پودھے کی جڑ کا نام ہے سوری اس پودھے کا نام ہے اپا مارگ جس کو ہم آئر ویدہ کے اندر ایک اور بھاسا اس کا آدھی جھاڑا آدھی جھاڑا کے نام پہ اس کو یہ کرتے ہیں اس کو لٹ جیرہ بھی بولتے ہیں اس کے اندر دوستو جو اس کے اندر بیج ہوتے ہیں وہ سرسوں کے دیانے جیسے ہوتے ہیں اس کو لٹ جیرہ بھی کہا جاتا ہے تو آپ کبھی بھی مسوڑہ ہو جائے دوستو انٹی وائٹی کھانے کی نسبت اگر آپ اس جڑ کو مسوڑے کی اوپر لگا دیتے ہیں تھوڑا چوا کر کے دوستو آپ دیکھیں گے کتنا بڑا تیز جڑ جڑ ہوتا ہے اس کا دان درد ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت بڑی جانکاری ہے انٹی وائٹی کھانے کے مقابلے اگر آپ کو جڑ رکھنے سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو دوستو اسی جانکاری کے ساتھ آپ سے وزہ لیتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بھی جب سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی